کیا یہی ہے انٹی نیشنل کیا ان کی وفاداری پر سوال اٹھانا جائز ہے کیا انٹی نیشنل ایسے ہوتے ہیں جانیے کون ہے ملک کا اصلی وفادار جب 20 فیبری 2020 کو بینگلورو میں منقیدہ انٹی سی اے اے ریلی کے دوران پاکستان کی تائید میں نعرے لگانے والے طالبہ امولیا لیونا نے ہر ریک کو سختے میں ڈال دیا تھا پاکستان زندہ بار اس وقت مند چھوڑ کر جاتے جاتے صدر منجلیز بیریسٹر اسدودی نویسی نے فوری حرکات میں آتے ہوئے امولیا لیونا کو روک کر اس کی حرکت پر ناراض کی جتائی اور اس کی سخت الفاظ میں مضمت کی جناب اسدودی نویسی نے تقریب کے دوران پاکستان کی تائید میں نعرے لگانے والی لڑکی کو پھٹکال لگائے میں نماز پڑھنے پیچھے جا رہا تھا میں نے جیسا یہ وحیات نعرے سنے سنے میں سامنے چیز چل کر آکے اور ان کو روکا میں اور اس کے بعد آپ دیکھیں ان کو ہٹا دیا گیا میں اس کو کنڈیم کرتا ہوں اور یہ لوگ پاگل ہیں ان کو دیس سے کوئی محبت ہے نہ ہی ان کو کرنا ہے جا کر اور جا کریں یہاں کیوں آئے کر رہے ہیں لوگ یہ کنڈیم نیشن ہے میں اس کا کنڈیم کرتا ہوں یہ کبھی برداشت نہیں کیا جا اس طرح کی حرکت کو بلکل ہونی چاہیے پولیس کو ہم دیئے ہیں پولیس ان پر ایکشن لے کاروائے لے ہم اس کو ایکسپ نہیں کرتے اس کو کنڈیم کرتے ہیں اور یہ پیغام دیا ہے کہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک کی وفاداری ہمارا اولین فریضہ ہے اور یہی نہیں صدر منجلیس نے سرزمین پاکستان پر بھی اپنے ملک کی وفاداری کا ثبوت پیش کرتے ہوئے پاکستان کو آئینہ دکھایا ہے کہ ہندوستان میں جو ہمارا دستور ہے کونسٹیوشن ہے جس کے ہم تمام اس کے پابند ہیں اور ہمارا کونسٹیوشن یہ کہتا اس کا پریامبل یہ ہے کہ انڈیا ایک سیکولر ملک ہے ہمارے دستور میں جو حقوق دیئے گے ہیں فنڈمنٹل رائٹ ہے منورٹیز کو آپ مجھ مہین رہیے کہ ہندوستان کا جو پلوریزم ہے وہ ہمیشہ مضبوط رہے گا اور انشاءاللہ اس کا مضبوط رکھیں گے آپ اس کے ہرگز سکرمت کا تیسری بات یہ ہے کہ سر جہاد کے معنی آپ کے کچھ ہیں اور میرے کچھ ہیں اگر میں بولنا شروع کروں کیا یہ جہاد ہے کہ شیاؤں پر حملہ کرنا کیا یہ جہاد ہے کہ مساجد کو مار دینا لوگوں کو مار دینا آپ بتائیے مجھے ہمارا جو میرے جو معنی جہاد سب سے اہم کام یہ ہے کہ نفس کے خلاف جہاد کرو اور اپنی نفسانی خواہشات کو ہندوستان کی طرف سے پاکستان میں ہوئے ایک ٹی وی ڈیبٹ میں حصہ لیتے ہوئے ایم آئی ایم کے صدر نے دو ٹوک انداز میں پاکستان کو یہ واضح کر دیا ہے کہ وہ ہندوستانی مسلمانوں کے بارے میں فکر کرنا چھوڑ دے کہ آپ مسلمانوں کی فکر کرنا چھوڑ دیجے ہندوستان کے ہم اپنے فیصلہ کر چکے ہیں یہ ہمارا ملک ہے اور ہم یہاں پر اپنے مسائل جمہوریت میں ملکہ تالاش کر رہے ہیں آپ ہماری چھوڑ دیجے کیونکہ ہندوستان میں مسلمان خوش ہیں اور وہ اپنے بہتر وہ روشن مستقبل کی طرف رواں دواں ہیں پاکستان کے لوگوں سے کہیں گے ادھر مت دیکھو خودری دیکھو تم کو تمہارے پاس بلوچیوں کا پرابلم تمہارے پاس کیا کیا جھگڑے ہیں تم اس کو دیکھو حب الوطنی وفاداری کا درز دینے والے بے باق اور ندر خائد کو گودی میڈیا اور مقالفین کی جانب سے سخت مقالفت کا سامنا کرنا پڑتا ہے بوجود اس کے آدھ بھی صدر مجلیز کے حوصلے بلند ہے کہ آپ تمام سے اپیل کر رہا ہوں جماعت کو آپ کو کامیاب کرنا موسیقی موسیقی